ہیں بولچال بھی بڑی اچھی ہے آپ کے وزیر اللہ جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ یہاں کے پی کے میں نہیں آسکتے بلاول صاحب تو بلا رہے ہیں آپ انہیں بلاول صاحب کو دیکھیں یہ پورا پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جو پاکستانی جیدھر بھی بھومنا چاہے اس کا جمہوری حق ہے آپ بھی آسکتے ہیں میں آپ کو بھی بلا رہا ہوں آئیں سوشل میڈیم پہ ایک خیبر پاندخواہ ہے اور گراؤنڈ پہ دوسرا خیبر پاندخواہ ہے تو آئیں اس خیبر پاندخواہ کو بھی دیکھیں جو ایکچویل ہے جو کہ آہ پریکٹیکل آپ دیکھیں جہاں تک کسی کو روکنے کی بات ہے پاکستان میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے وزیرالہ صاحب ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر تین صبح میں ان کی پارٹی حکومت نہیں ہے تو کیا کسی اور وزیرالہ صاحب ہمارے صبح میں نہیں آسکتے یا وفاق نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا جب اس کی مجبوری کا مجھے پتا چلا تو میں نے ان کو فری انٹ دیا میں نے کہا گر آپ کی مجبوری جس طرح سے اور آپ جتنا بورا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا لیڈرشپ مجبوری کا احساس ہوتا ہے تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے جس پہ میں ان کو میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاق جو باتیں کرنا چاہے کہیں کیونکہ آپ کو بھی جواب دے اب بھی کس کے جواب دے ہیں مجبوری کیا ان کے لیڈر کی جنگیت اس طرح کی تھی تو لحظہ جو ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمن بلال بوٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر اتخابہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے قیام کریں گے تمام پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں میں ان کی لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے کے لئے کلیں آئیں ہمارے پاس آئیں میں مانا واضح ہمیں شرف دیں اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر خواب میں آ سکے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا جو ان کی مجبور یہ کچھ چیزیں ہیں تو ضرائع سے آپ چلاتے ہیں تو ہم بھی خوش چلاتے ہیں اچھا پولی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈابورا آپ کٹھے شکار کیا تھے ماضی کے دو دوست ایک طلافات کہاں سے بڑے کہیں وہ شکار کے گوش سے تو لڑائی جگڑا نہیں نہیں وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پر تصویر دیتا ہے بہت پرانی ہے وہ تقریباً غیرے بند توزار تیرہ چودہ کی ہے بلکہ وہ میرا رشہدار بھی ہے اور ہم نے جو یعنی کٹھے کھیلا بھی ہے میرے تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی میں تو آج بھی آپ کے توسع سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہاں خیبر پخواہ میں گورنر ہاؤس میں ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی صوبہ خیبر پخواہ کی ترقی کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے امن کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے روزگار کے لیے آئے ہم مل کر بیٹھیں اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آساکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں میں جانے کو تیار ہوں اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پلڈیکل لیڈرز ہیں آہ پارٹی ہیں ان کے آہ لیڈران کے پاس میں صوبہ خیبر پخواہ کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں میری افتاب شہر پاو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ملاقات ہوئی ہے میرے پی ٹی پی کے جو ابھی سربراہ ہیں ہمارے سابق آہ وزیراللہ صاحب خیبر پخواہ کے محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے باقی جو ہمارے لیڈران رہا چکے ان سے بھی ملاقات کروں گا تو خیبر پخواہ کے ترقی کے لیے امن کے لیے خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں تو وزیراللہ صاحب بھی جاوت دیں گے ہم ترقی کے لیے جائیں گے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے پوزیٹیو لی جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور لغاری صاحب اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں سر یہ بتائی گا کچھ روز پہلے جو گنڈا بور صاحب اور آپ میں لفظی جنگ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے کے پیکے کے عوام متاثر ہوگی بلکل لفظی جنگ ہوئی تھی اور جب مجھے احساس ہو تو میں نے اپنی لفظی جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی اور آج بھی آپ کے تواصل سے میں کھانے کی دعوت دے رہوں کے ہوا ہیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں لیکن اگر آپ اس قسم کے بائنات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میں اپنی ہے آپ کے پاس فیوچر پلیننگ نہیں ہے اور آپ اپنی نالائکی ناہلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ باریس چھپانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چھپی گا پرمی صاحب یہ رہنو میں فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا گھنڈا بور کا اب وہ بیانیاں نہیں رہا ان کے موقع پر دچک اور نرمی پیدا ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے تین چار میں تو فرنچائز کہتا ہوں چار پانچ فرنچائز اور ایتھنٹک فرنچائز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچے اور پوری دنیا میں اپنے جو ٹوٹر ہنڈلر ہے ایک ساڈلر کو bھی جو ہے آج وہ جو ہے آ ڈیس آن کر رہے ہیں اور ڈیس آن کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیڈ نہیں کی ہے ٹویٹ کو ہونڈ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ٹیلیڈ بھی نہیں کر رہے ہیں تو لیان سے اس کی سمکہ رہا ہوئی ہے جو کے آج معظمین کر رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتا ہے ہم نے نو مہی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا آج آپ نے کیا کیا اپنے ٹویٹر ہینڈلر اگر آپ اگر میں فور ایزاپل آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈلر دے رہا ہوں تو مجھے آپ پر پورے اعتماد ہے آپ جو کچھ کریں گے لیکن آپ نے جو کچھ کیا آپ نے اپنی غلطی بھی کی آپ ان کی آج صفائیہ پیش کر رہے ہیں کیا آپ نے ٹویٹر ہینڈلر سے اپنی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی آج تھا وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے تو لہٰذا جو ہے ان کا ہمیشہ یہ روائی ہے رہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں اسی نظوری بھی کرتے ہیں کنڈی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ خیفر پختور خواہ میں جو ہے وہ نو مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ڈس چارج ہو رہے ہیں جبکہ پنیاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں پاسیکشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں یہاں پر گناہ گار قرار دیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پر الزام لگیں کچھ نو مئی کے لوگ کو تو جو ملزمان تھے وہ تو وزیرالہ بھی بن گیا خیفر پختور خواہ میں اب مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 بندوں کے جس میں ہمارے وزیرالہ صاحب نہیں تھے اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی اپیل کرتے ہیں کہ نو مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا کوئی شاید ملک دشمنت بھی نہ کر سکے لہٰذا نو مئی کے جتنے بھی قصور ہوا رہے ہیں ان کو جو ہے بلکل سزائے دیجئے ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسے نہ ہو کہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ نو مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اکیدہ تک پہنچ جائے تھا چاکہ دیکھیں عوام کہ نو مئی جنہوں نے کیا ماسٹر مائنٹ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کو کون بخشے گا آپ نے کہا کہ آپ سب کے پاس جانے کے لیے پیار آپ ایک آئینی اوڈے پر مجموع ہیں آپ بی ٹی ای اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے پیار ہیں تاکہ مینک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکی دیکھیں پی ٹی ایک سیاسی جماعت ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا پولڈیکل بندے ہیں اگر وہ پولڈیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے بے معافی مانگتی ہیں اور پولڈیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ماضی میں انہوں نے جو مزے چکے ہیں پرائے کندوں پر بیٹھ کر بے ساکھی ہیں لے کر اب وہ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے ہمیں آنا چاہیے ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے پولڈیکل لوگوں کو پولڈیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے ماضی میں بھی ای سی پی ٹی ایکو پاکستان پی بس پارٹی کے چیئرمند بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریزنزداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھائے تھا ڈیالوگز کیے تھے اور ہمیشہ چیزیں ڈیالوگز کے ساتھ ہوتی ہیں آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آئیں بیٹھیں اپنی فیوشل سٹریجی کی بات کریں آج اگر ان کو الیکشن پر اعتراضات ہیں تو وہ جو چور دروازے ہوئے ہیں یا جو چور دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کانونسازی کے ذریعے جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اپنے جو ہے انپوٹ دیں تاکہ ہم آگے چلیں پاکستان کو آگے لے کر چلیں اس شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور جو ہے ایس اے نو کی اس شور شرابے میں آپ کے پانچ سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آجے اور پھر آپ پانچ سال دوبارہ شور شرابہ کریں دیکھیں بہت مشکلات ہیں اس کا ہمیں ادراک بھی ہے ہمیں اس چیز پہ ہمیں جو ہے بہت سے جو ہے اس وقت لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں کل رات کو بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے کمی ہوئی ہے مشکلات اس ملک میں ہیں مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ریلیف ہم جو ہے غریب تب کے کو جو ریلیف دیں تنخوادار تب کے کو ریلیف دیں میں نے اسے بھی پریمیس صاحب سے بات کی کہ ہمیں پچیس فیصد تنخواہیں جو ہے سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہیے اس طرح میرے صوبوں کی بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سرکاری ملازمین تنخواہیں ان کی پینشن کو بڑھا جائے اور عوام دوست بچڑ ہونا چاہیے عوام کو ریلیف ہونا چاہیے عمرہ کو آپ ٹیکس زون میں لے کے ہیں عمرہ کو آپ ٹیکس کے اس میں لے کے ہیں ان سے چیزیں لیں اور غریب عوام کو جو ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ سہولیات دیں سر یہ بتائیے کہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا کہ پیٹرولیوں مصنوات میں کمی کی گئے گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ پیٹرولیوں مصنوات کی گئے پندرہ روپے چالیس پیسے کمی گئے لیکن صبح ہم نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا چار روپے چوہتر پیسے کمی تھا کیا یہ عوام کے ساتھ مزاق نہیں ہے نہیں مزاق اس لئے نہیں ہے کہ نورملی جو ہے میں نے بھی سوشل میڈیو پر دیکھا تھا کہ پندرہ لیکن وہ اس پر اوفیشل نوٹیشن نہیں تھا جب رات کو اوفیشل نوٹیشن ہوا جس میں ان کی غلطی ہوئی تھی تو بات ہی کیا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو